نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا میرے نئے بلوگ میں آج کا جو ہم بلوگ بنانے جا رہے ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں مہیلہ کاشل وکاس پرشکشن کیمپ کے اوپر جو یہ کیمپ ہے یہ آیوجیت کیا جا رہا ہے ہماری شملا ہمچل پردیش وائل لائف منڈل اور انجیو منگل کرنی منڈل کے دوارہ تو اس میں بہت ساری مہیلہیں بہت ساری پنچائت کی مہیلہیں جو وہ شامل ہوئی ہے تو یہ جو مہیلہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اپنے ویڈیو بنایا یہ مہیلہیں ہماری دیونا تھنگا کی مہیلہیں ہیں یہاں پر یہ مہیلہیں جو ہے اچار چٹنی جیم بنانا جو وہ سیکھ رہی ہے اس کیمپ کے تحت تو میں ساتھیوں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو کیمپ ہے یہ مہیلہوں کے لیے ایک سوگات کے روپ میں آیا ہے اور اس میں جو مہیلہیں ہیں بہت اچھے سے اس کام کو سیکھ بھی رہی ہے اور مہیلہوں کے لیے اس میں آجیبی کا کمانے کا ایک موقع بھی مل رہا ہے سب سے اچھا جو مجھے لگا یہ جو موقع مہیلہوں کے لیے سورنیم موقع ہے کیونکہ یہ جو پرشکشن ہے ان کو گھر پر اپنے گھر دوار پر سیکھنے کو مل رہا ہے اس میں ساری چیزیں ان کو گھر پر ہی سیکھنے کو مل رہی ہے کہیں باہر نہیں جانا پڑ رہا ہے تو مہیلہیں بھی اس میں کافی اچھا سے بھاگ لے رہی ہیں اور کافی زیادہ اس کام کو سیکھ بھی رہی ہے اور میں بتانا چاہوں گا اس کا بینیفٹ مہیلہوں کے لیے بہت زیادہ ہونے والا ہے کیونکہ ساتھی آپ سمجھ سکتے ہیں یہ جو اچار جیم چٹنی تیادی جو چیزیں مارکٹ میں ویسے تو پہلے سے ہی مل رہی ہے لیکن جو یہ گھنوں میں ہمارے نیچورل طریقے سے اگر یہ چیزیں آرگینک پروڈکٹ اگر مارکٹ میں جاتا ہے تو اس کے اچھے دام بھی ملیں گے اور مہیلہوں کے لیے آجیبی کا کمانے کا ایک اچھا موقع بھی ملے گا تو ساتھیوں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو کام ہماری مہیلہیں سیکھ رہی ہے ان کے لیے کافی نیا بھی ہے اور کافی روچی بھی اس میں لے رہی ہے تو یہاں پہ دیونہ تھنگا کی جو مہیلہیں ہیں اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ بھاگ لے رہی ہیں اور اس میں انہوں نے اچار بنانا چٹنی بنانا سیکھ بھی لیا ہے اور یہاں پہ یہ ہماری میڈم جی ہے جو منڈی سے ہیں یہ یہاں پہ ایز ایٹ ٹرینر آئی ہے اور ان کو کافی اچھا یہاں پر پرشکشن دے رہی ہیں ہماری مہیلہیں ان سے کافی کچھ سیکھیں گی اور آگے چل کر ان کو اس میں بہت اچھے آجی بھی کا کمانے کے موقعیں ملیں گے تو میڈم بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ مہیلہیں کافی اچھے سے سیکھ بھی رہی ہیں اور ہر روز اس کو سیکھنے آتی یہ پندرہ دن کا کیمپ چلے گا اور اس میں بہت ساری چیزیں مہیلہوں نے جو ہے بنا کر جو ہے وہ تیار بھی کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اچار اور کافی اچھا دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے اور سب سے اچھی جو بات ہے اورگنیک ہے زیادہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈلائے اور یہ گھرے لون اس کے سے تیار ہو رہا ہے اور اس کو جو مہیلہیں کافی اچھے سے بنا بھی رہی ہے یہ دیکھیں مہیلہیں ہمیں دکھا رہی ہے اور یہ اچار بنا رہی ہے اور یہ جو ہماری مہیلہیں یہ کوشل وکاس اور پرشکشن کین کے اندر یہ پرشکشن لے رہی ہے اور اس میں ہمارے وائل لائف ڈیپارٹمنٹ ہمارچل پردیش شملہ اور انجیو منگل کرنی کی طرف سے کافی اچھی سرحانی ہے جو یہ ٹریننگ ہے وہ دی جارہی ہے یہ دیکھیں ہمارے سر بھی اس میں ان کے ساتھ پورا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور کافی محنت خود بھی کر رہے ہیں اور مہیلہوں کو بھی کافی محنت سے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے اور یہ دیکھیں سر نے کتنا اپنا پورا جور لگایا ہوا اس کو کام کرنے میں اور سکھانے میں تو ساتھیوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ مہیلہوں کے لیے بہت ہی اچھا موقع ہے بہت ہی اچھی سورانیم یہ ان کے لیے مہین جو وہ سرکار نے جو وہ چھیڑی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنے اچھے سے مہیلہیں اس کو سکھے گی تو آگے چل کر ان کے لیے اس میں بہت اچھی انکم جو وہ جنریٹ ہو سکتی ہے تو ساتھیوں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ کیمپ کافی اور پنچائتوں میں بھی چل رہے ہیں اور کافی الگ الگ چیزیں جو وہاں پر سکھائی جا رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ اچار چٹنی اور گھریلو نیو ٹریز بغیرہ بنانی سکھا رہے ہیں یہ جو ہماری منگل کرنی اور ہمارے وائل لائف دیپارٹمنٹ کے لوگ ہیں اس میں کافی سرانیے کام کر رہے ہیں تو وائل لائف نورہ دھار اور وائل لائف ہمارچل پردیش اور منگل کرنی جو انجیو ہمارے منگل کرنی دیپارٹمنٹ ہے وہ بھی اس میں کافی سرانیے قدم اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جیم بنا رہے ہیں اور یہ جیم بنانے کی پرکریہ یہاں پر شروع ہو رہی ہے تو کافی اچھے سے بھی مہلہ ہیں اس کو سیکھ بھی رہی ہے اور آگے چل کر اس کو اور اچھے سے سیکھیں گی تو ساتھیوں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں اور بھی دو تین پنچائتیں یا بہت ساری پنچائتیں آپ کہہ سکتے ہیں نورہ دھار ہمارا چھوکٹالی دیدک گنڈوری بہت ساری پنچائتیں الگ الگ پرکار کیے جیسے آپ کو دیکھ سکتے ہیں دین اور تھنگا میں پھر سے ایک اور اس میں پرشکشن مل رہا ہے جس میں کی بنائی کا بھی کام ان کو سکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے ایک مشینوں کا جو آج کل یک چلا ہوا ہے اس کے تحت بھی ان کو اس میں بنائی کا کام سکھایا جا رہا ہے تو آجیبی کا کمانے کا یہ بھی بہت اچھا سادن ہونے والا ہے تو ساتھیوں یہ ساری چیزیں ہماری مہیلاؤں کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ لاپکاری ہونے والی ہے تو مہیلاؤں سے گجارش کروں گا کہ وہ گڑ چڑے کر اس میں بھاگ لیں یہ ہماری نورہ دھار پنچائت کی مہیلائیں ہیں اور یہاں پر جو نورہ دھار میں گوبر سے دھوپ اگربتی دیئے اتیادی جو وہ تیار کیے جا رہے ہیں اور اس کا یہاں پر پرشکشن دیا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی مہیلائیں کافی زیادہ اس کام کو کر رہی ہیں اور بہت زیادہ اس میں مہیلائیں بھاگ لے رہی ہیں یہ آپ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گوبر اور بہت ساری چیزیں یہاں پر اس میں مکس کی جاتی ہے اور اس سے دھوپ اگربتی دیئے اتیادی جو بن کر تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر مہیلائیں جو ہیں اس کو بڑے چاو سے کر رہی ہیں یہاں پر دیئے بن رہے ہیں تو کافی اچھی اچھی چیزیں بن کر تیار ہو رہی ہیں اور گھر پر ہی یہ سیکھنے کو موقع مل رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے ہماری مہیلائوں کے لیے تو میں چاہوں گا کہ ہماری جو مہیلائیں ہیں اس میں آگے بڑھ چڑھ کر آئیں اور اس کو کام کو سیکھیں اور اپنی عجیبی کا کو بڑھائیں تو انکم کا ایک اچھا سورس بن سکتا ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ اپنے گھر کے لیے بھی یہ چیزیں بناتے ہیں تو کافی اچھی چیزیں بن کر تیار ہوتی ہے اور یہ سب سے اچھی جو بات ہے وہ آرگینک چیزیں ہیں اس میں کوئی بھی ملاوٹی چیز نہیں ہوگی تو آپ اپنے گھر میں ہی اس کو تیار کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دھوپ بن رہا ہے مہیلہیں اس کو کتنا اتصفتات سے سیکھ رہی ہیں کیونکہ یہ کام ان کے لیے بھی نیا ہے اور کافی اس میں روچی بھی لے رہی ہے مہیلہیں تو کافی اچھے سے اس کو سیکھا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اور آگے چل کر یہ ان کے لیے بہت اچھا فائدہ دینے والا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ثابت ہوگا تو ساتھی ہو یہ دیکھیں یہاں یہ دھوپ بنا کر تیار کر دیا ہے ہماری مہیلہوں نے تو مجھے لگ رہا ہے یہ بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا جو آگے چل کر اس کا ہمیں جو ریزلٹ ہے وہ ملیں گے تو اب باری آتی ہے ہماری گھنڈوری پنچائت کی یہاں پر جو ہے وہ چھوگٹالی اور گھنڈوری میں ہیں دونوں پنچائتوں میں پائن نیڈل سے کئی پرکار کی چیزیں بنانے کا پرشکشن ہماری مہیلہیں لے رہی ہے تو یہاں پر پائن نیڈلز جو کی چیڑ کے پتے کہا جاتے ہیں کہ کتنی سندھ سندھ چیزیں اس سے بن کر تیار ہو رہی ہے تو مہیلہیں بھی اس کو بہت اچھے سے سیکھ رہی ہیں اور اس کام کو کرنے سے ان کو بہت آنند بھی آ رہا ہے اور یہ ہمارے سر ہے یہ بھی ہر جگہ مہیلہوں کو پورا سیوگ کر رہے ہیں اور انجیو منگل کرنی کی طرف سے بھی بہت اچھا سیوگ ہماری مہیلہوں کو سکھانے میں مل رہا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ساری مہیلہیں اس کو اور اچھے سے سیکھیں تاکہ آپ اپنی آجیوی کا کو بڑھا سکیں اور اپنے گھر کا کام کرتے ہوئے اور گھر میں ہی یہ کام سیکھ سکتی ہے اور بہت اچھے سے سیکھنے کا یہ موقع ہمیں بتانا چاہوں گا ہماری وائل لائف ڈپارٹمنٹ ہمارچل پردیش شملہ اور وائل لائف ڈپارٹمنٹ نورہ دھار اور ہماری انجیو منگل کرنی منڈل کی طرف سے یہ بہت اچھی پہل کی گئی ہے تو اس میں بہت ہی سرہنیے میں یہ قدم کہوں گا ہماری دونوں ڈپارٹمنٹ نے ہماری مہیلہوں کے لئے اٹھایا ہے تو بڑھ چڑھ کر اس میں بھاگ لیں اور آگے چل کر بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا اس میں انکم کا ایک سورس جو وہ مہیلہوں کے لئے ہونے والا ہے تو ساتھیوں اسی کے ساتھ بیدار لیتا ہوں ملیوں گا اگلے بلوگ میں بہت ساری اور جانکاری ساتھیوں انت میں بتانا چاہوں گا ہماری وائل لائف ڈپارٹمنٹ شملہ اور وائل لائف ڈپارٹمنٹ نورہ دھار اور انجیو منگل کرنی کے دورہ ہماری مہیلہوں کو یہ پرشکشن بھی ملا ہے کہ آپ بینہ ہانی پہنچائے بننے اپرانیوں اور بننے اپرکشوں کو بینہ کاتے بھی اپنی آجیوی کا جو وہ کما سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ سرانیے قدم اٹھایا ہماری سرکار نے اور اس کے لئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری مہیلہوں کو بھی اس میں پورا سیوگ دینا چاہیے تو اسی کے ساتھ آج کا یہ بلوگ پورا کرتا ہوں ملوں گا اگلے بلوگ میں نئی جانکاری کے ساتھ جہین جہ بھارت جہ مہیلہ